بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عربی وان امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے محمد علی بورا رجیم ایز اپرائم منسٹر فرام نائنٹین ففٹی تری ٹو نائنٹین ففٹی فائیو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے محمد علی بورا کا جو فارمولا ہے کانسٹیٹوشن بنانے کا اس کو ڈسکس کرنا اس سے پہلے کی ویڈیو میں میں اپلوڈ کر چکی ہوں جس کے اندر ہم نے خواجہ نظام الدین تک ڈسکس کیا تھا کہ خواجہ نظام الدین کس طرح پرائم منسٹر تھے اور کس طرح سے ان کو نکالا گیا تھا جو بھی میں بات آپ سے کرتی ہوں اس ویڈیو کے اندر وہ میں بک فالو کرتی ہوں ہادی پاکستان سٹیڈیز کی جو بی ایس فور ایئر پروگرام کی ہے میرا اپنا پوائنٹ آف یو نہیں ہے جو بک کے اندر ہوتا ہے میں بس اس کو آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں یوں کہہنا ٹرانسلیٹ کر دیتی ہوں اب چلتے ہیں اپنے آج کی ویڈیو کی طرف جس میں ہم نے محمد علی بورا کا ریجیم چیک کرنا ہے ایز ای پرائم منسٹر جو کہ سٹارٹ ہوا تھا اپریل نائنٹین ففٹی تھری سے اور انڈ ہوا تھا اگست نائنٹین ففٹی فائیو میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ دو سال کا ریجیم پیریئرڈ تھا اگر محمد علی بورا کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو یہ پاکستان کے ایمبیسیڈر تھے جو یو ایس اے کے اندر تھے ان کو پرائم منسٹر بنایا گورنر جنرل نے کیونکہ ظاہری بات ہے پرانا پرائم منسٹر ہٹایا ہے اس کے علاوہ یہ ایمبیسیڈر بھی رہ چکے ہیں برما اور کینیڈا کے بھی رہ چکے تھے ان کو اس چیز کا ایکسپیرینس تھا اور پارٹیشن کے ٹائم پیریئڈ کے اندر یہ بنگلہ دیش کے منسٹر تھے اپریل کے اندر ان کو حکومت کے اندر لائے گیا اور 7 اکتوبر 1953 کے اندر محمد علی بورا نے اپنا کانسٹیٹیوشنل فارمولا کانسٹیٹوینٹ اسمبلی کے آگے رکھا کانسٹیٹوینٹ اسمبلی اس لیے بنائی گئی تھی تاکہ وہ ایک کانسٹیٹوشن بنا سکے اور کانسٹیٹوشن کا جو فارمولا ہے وہ محمد علی بورا نے پیش کیا 7 اکتوبر کو اس سے پہلے کئی پرپوزل دو طرح کی ریپورٹیں آ چکی تھی لیکن ان دو طرح کی ریپورٹوں میں پرابلم یہ ہو رہی تھی کہ east اور west پاکستان کے دونوں پارٹیز ایگری نہیں کہہ رہی تھی کبھی east ایگری کرتی تھی east اور پاکستان ایگری کرتا تھا constitution کے پوائنٹ پہ تو west اور پاکستان نہیں کرتا تھا لیکن محمد علی بورا کے جو پوائنٹ ہیں ان کے اوپر دونوں پارٹیز جو ہیں یا یوں کہا جائے east اور west پاکستان کو دونوں کو برابر پوزیشن دی گئی تھی تو بہت زیادہ اس کی acceptance تھی ان کے پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ کیا تھے انہوں نے constitution بنانے کے لیے جو دیئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ایک central legislature بنے گا central legislature سے مراد یہ ہے کہ federation کا system ہوگا central legislature جو ہے اس کے اندر دو houses ہوں گے دو houses سے مراد ہے کہ گورنمنٹ کے دو houses ہوں گے ایک اپر house ہوگا ایک lower house ہوگا جو امریکہ کے اندر چل بھی رہا ہے انہوں نے بتایا کہ جو اپر house ہے ان کے اندر پچاس میمبر ہوں گے اور پچاس میمبر کے پانچ پانچ میمبر ہر ایک پروونس سے پاکستان کے لیے جائیں گے ان جس کے اندر east بھی انٹلوڈیڈ تھا اس میمبر کی division کے اکارڈنگ جو ہمارے پاس west موجود تھا اس کے اندر ہمارے پاس زیادہ seat تھی کل ملا کے کہلنے کہ چالیس سیٹیں جو تھی وہ west کے پاس آرہی تھی اور دس سیٹیں جو تھی وہ east کے پاس آرہی تھی پاکستان یاد رہا کہ بنگلہ دیش ہے جو اس وقت separate ہو چکا ہے لیکن lower house کی division اس طریقے سے تھی کہ جو 300 ممبر تھے ان کو divide کیا تھا 55 unit basis on the population جس کے اندر اگر دیکھا جائے تو east پاکستان کے اندر 165 seats بن رہی تھی اور west پاکستان کے اندر 135 بن رہی تھی یہاں پہ east کے پاس زیادہ بن رہی تھی اور west کے پاس کم بن رہی تھی تو division اس طریقے سے ہوئی تھی کہ دونوں کے پاس ملا ملا کے 175 175 seats بن رہی تھی ان کی representation دونوں house کی ملا کے برابر بن رہی تھی یہ formula کچھ اس طریقے سے دیا تھا یہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ east پاکستان کے اندر upper house میں کتنی seats ہوں گی lower house میں کتنی seats ہوں گی اور total ان کے پاس کتنی بنے گی پنجاب میں کتنی بنے گی NWFP سندھ بلوچستان یہ سارا جو ہمارے پاس کہلاتا ہے east جو بنگلہ دیش ہے اس کے اندر دیکھ لیں کتنی اور بنگلہ دیش کے علاوہ جو west کے اندر جیسے پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختم خان ٹرائبل ایریاز آتے ہیں ان میں یہ division second point یہ تھا کہ جو houses کے اندر جو power کی division ہے وہ برابر رہے گی اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا کہ seats برابر ہیں اور جو ministry ہے وہ responsible ہوگی دونوں houses کے لئے اس کے علاوہ اگر upper house اور lower house کے اندر کوئی conflict ہو جاتا ہے تو ایک joint session رکھا جائے گا جس میں بات discuss کی جائے گی اگر joint session پھر بھی نہیں چلتا تو کیا ہوگا head of the state جو ہوگا وہ result کرے گا problem کو اس کے بعد جو head of the state ہے وہ اگر west سے ہوگا تو prime minister جو ہوگا وہ east سے ہوگا اگر prime minister east سے ہوگا تو head جو ہے وہ west سے ہوگا یعنی کہ change vice versa ہوگا اس کے بعد board of ulma بھی رکھا گیا ان کا function بھی رکھا گیا اور ان کو زیادہ کر دیا گیا justice کی طرف یعنی کہ supreme court کی طرف علمہ اور supreme court کو جھوڑ دیا گیا جو کہ ایک new چیز تھی یہ report جو ہے یہ east کو بھی بڑی پسند آئی اور west کو بھی بڑی پسند آئی کیونکہ اب دونوں جو ہیں وہ برابری کی representation رکھتے تھے جو مسلم league تھی اس کو یہ بہت زیادہ پسند آیا اور انہوں نے اس میں ترمیمیں کرنی اس کی صلاح کرنے کی آغاز کر دی 6 اکتوبر 1953 کی time period کی بات ہے لیکن جو opposition کی parties ہیں obviously انہوں نے مخالفت کرنی ہے doesn't matter کہ کوئی کتنی اچھی چیز بنا کے پیش کر دے اگر مخالفوں کا اپنا اس میں مفاد نہیں ہے تو انہوں نے اس کی opposition ہی کرنی ہے government جو اس time پر ان term موجود تھی وہ چاہتی تھی کہ اس report کی revision کی جائے اس میں جو assembly نے فیصلے لی ہیں ان کی ترمیمیں کی جائے اور اس کے لیے ایک british constitutional export کو بھی hire کیا گیا جس کا نام تھا sir ivor jenning اب انہوں نے آ کے اس کے اندر changes کی تبدیلیاں کی 14 اکتوبر تک اس کو ایک draft تیار کیا finalize کیا ہے یوں کہہ لیں کہ constitution کی پوری form بنا لی اور prime minister نے سوچا تھا کہ اس کو عام لوگوں تک پہنچا دیں گے اس کو بتا دیں گے اس کو appoint کر دیں گے ڈیسمبر 1954 کو promagulated کر دیں گے پورے دنیا کو بتا دیں گے کہ ہم نے constitution بنا لیا لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو محمد غلام محمد موجود ہے وہ constituent assembly جس نے یہ constitution بنائی ہوتی ہے وہ اس کو dissolve کر دیتا ہے 24 اکتوبر 1954 کو جب جرنل صاحب نے جرنل محمد غلام نے constituent assembly کو dissolve کر دیا گیا تو انہوں نے محمد علی بورا کو کہا کہ آؤ دوبارہ constitution constituent assembly بنائیں دوبارہ سے cabinet بنائیں جس میں محمد علی بورا نے کہا کہ ٹھیک ہے cabinet بناتے ہیں اس cabinet کے اندر اس نے کون کون لوگ ایڈ کیے جرنل محمد ایوب خان اس کے علاوہ میجر جرنل سکندر مرسا اور ڈاکٹر خان صاحب اس کے بعد اور بھی اس نے ایسے لوگ ایڈ کیے جو آرمی سے ریلیٹڈ تھے یہ وہ ٹائم پیریڈ تھا جب آرمی پولیٹیکس کے اندر انوالو ہو رہی ہے فریلی انوالو ہو رہی ہے یوں کہہ لیں حالان کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جسٹن انسٹیٹوشن لیکن وہ پولیسی میکنگ کے اندر اپنا ایک رول ادا کرنے والی ہے اس چیز کو سندھائی کورٹ کے اندر جو ہے اپیل بھی کی گئی یعنی کہ اس کے خلاف لیگل ایکشن لیا گیا سندھائی کورٹ کے اندر جس میں مولوی تمیز الدین نے اس کے خلاف ایکشن لیا تھا اور کورٹ نے کہہ بھی دیا کہ محمد غلام نے جو یہ اسمبلی کو ڈیزولف کیا ہے یہ اللیگل سٹیپ تھا لیکن سٹیل جو فیڈرل کورٹ تھا گورنمنٹ کا اس نے انہیں گرین سگنل دے دیا انہوں نے جرلل صاحب کے فیور کے اندر رولنگ دے دی اور پھر دوبارہ سے آرڈر دیا گیا کہ کونسٹیٹوینٹ اسمبلی بنائی جائے کیونکہ جو پرانی کونسٹیٹوینٹ اسمبلی تھی وہ سات سال گزرنے کے باوجود بھی کوئی بھی کونسٹیٹوشن نہیں بنا سکی کوئی ایسی کونسٹیٹوشن نہیں بنا سکی جو کہ فالو کی جائے اور پھر سیکنڈ کونسٹیٹوشنل اسمبلی بنائی گئی ٹوٹی ایٹھ میں نائنٹین فیفٹی فائب کو گورنر جنل جو موجود ہیں انہوں نے الیکشن کا حکم دیا اور انہوں نے کہا کہ جتنے جلدی ہو سکیں اس کو کرائے ہیں 22 جون نائنٹین فیفٹی فائب کو کرائے گئے اور انہوں نے کہا کہ سیکنڈ کونسٹیٹوشنل اسمبلی کے الیکشن سٹارٹ کرائے گئے اور جو الیکشن کرائے گئے اس کے اندر کچھ سیٹس کی ڈیویزن یہ تھی کہ ایس پاکستان کو فورٹی سیٹس دی جائیں گی جس میں سے نائن جو ہیں وہ نون مسلم کی ہوں گی پنجاب کے اندر 21 ہوگی جس میں سے ون جو ہے نون مسلم کی ہوگی اس کے علاوہ نوی ایف پی میں فور کوئی سیٹ نون مسلم کی نہیں ہوگی سندھ کے اندر پانچ اور ایک سیٹ نون مسلم کی ادھر ٹیرٹریز کے اندر دس سیٹیں اور کوئی بھی نون مسلم نہیں ٹوٹل کل ملا کے اسی اسی اور پھر جب الیکشن کرائے گئے تو پرابلم یہ ہوئی کہ جو مسلم لیگ جس نے پہلی محمد لی بورا کی رپورٹ جو کانسٹیٹوشن نے بنائی تھی جس پہ وہ اگری کر رہے تھے وہ پارٹی اس دفعہ میجوریٹی کے اندر نہیں آتی اس پاکستان کے اندر وہ ہار جاتی ہے اس پاکستان کے اندر بے شک زیادہ سیٹیں لے کے جاتی ہے لیکن سٹل وہ لارجس پارٹی نہیں رہتی کیونکہ مسلم لیگ اپنا کرزمہ کو چکی تھی اور اس کے علاوہ ڈیفرنٹ پارٹیز جو تھی وہ نکل کے آ رہی تھی اگر ہم بورٹ کی دیویژن دیکھیں تو ویسٹ پاکستان جو اس وقت ہمارے مم موجود ہے اس میں تو مسلم لیگ کی 24 سیٹس تھی لیکن ایسٹ کے اندر انہوں نے ایک سیٹ جیتی تھی بس باقی بھی اگر آپ دیویژن دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیویژن کس طریقے سے کی گئی ہے جس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کون واضح طور پر جیتا ہوا ہے ویسٹ جو ہے وہ 32 سیٹس لیتا ہے تو جو ایسٹ ہے وہ ہمارے پاس 40 سیٹس لیتا ہے کل ملا کے 72 سیٹس بنتی ہیں لیکن ٹوٹل سیٹس تو ہمارے پاس 80 تھی تو باقی آٹھ سیٹس کو کیا کیا گیا آٹھ سیٹس جو تھی باقی بچی ہوئی وہ پاکی ویسٹ پاکستان کو دے دی گئی جس میں ڈیفرنٹ سٹیٹس آتی تھی جیسے کہ بھاولپور کی آتی تھی خیرپور کی آتی تھی بلوچستان سٹیٹ یونین کی آتی تھی اور اس طرح سے ہماری سیکنڈ کونسٹیٹوینڈ اسمبلی بنی امید ہے کہ آپ کو لیکشے سمجھا گیا ہوگا جو نوٹس ہے وہ ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس سے لے سکتے ہیں تینکیو فور ووچنگ اللہ حق